رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء ابن مسلین حبیب الہ العالمین عبدالقاسم محمد اللہم فضل اللہ محمد اللہ علی محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ بالارضین قال اللہ تعالیٰ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوریدو أنمنا على الازین استودفو بالارض ونجا علاهم امم ونجا علاهم الوارثین باردگا دروفے جگا محمد وعلى آلہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 تمام ایام احل بات اتار اللہ علیہ السلام خوشیوں کے ایام میں بڑی اولادتوں کی تاریخ ہیں اور ایک بڑی تاریخ کی طرف میں اور آپ بڑھ رہے ہیں اہل بات اتار اللہ علیہ السلام کے حضور ازاری افیدت کے لیے ان کے حضور اپنی طرف سے تبریق و اندینیت کا بہنگاں پہنچانے کے لیے اور ان کی نظر لطف کو اثر کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ السلام 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 جو کچھ ہمارے اور آپ کے سامنے اہل بات اتار علیہ السلام کی حیاتی طیبہ سے ہے اور لکھر میں اور آپ پہچاند سکتے ہیں اس میں انسانی عقید کی ازواتیں نظر آتی ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی تاثر سے دوچار نہ ہو اس کے اندر پہلے ہی سے کوئی رائے قائم نہ ہوئی ہوں اور وہ صرف کردار کے حوالے سے اہل بیت اتار علیہ السلام کی کردار ہو دیکھیں بلا شک و شبہ دنیا کا کوئی کونہ دنیا کا کوئی فرقہ مذہب نسل رنگ ایسا نہیں ہوں کہ جو اہل بیت اتار علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں کردار کی عظمت پر تاغشت یعنی اس تقوی سے علاوہ بھی جو پروردگار عالم کے رابطے میں انہ کے اندر اس علم سے ہٹھ کر جو خدا نمتال کی لدنی علمتی صورت میں ان کے اندر ان سب سے ہٹھ کر کردار کی عظمت نے اہل بیت اتار علیہ السلام کو ایک عجیب مقام پر کھڑا کیا اور یہ جتنا کردار کا اظہار ہوا ہے یہ ان کی صیرت تعالیرہ میں بعض واقعات کے ذریعے سے ہوئے ہیں اس خاطر اہل بیت اتار علیہ السلام کی واقعات انتہائی اہمیت کے ہاں ہیں اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ نو علماء نے بہت سارے کتابیاں اسی لئے کی ہیں جس کے اندر سب اہل بیت کی واقعات کو بیانتے ہیں جو کتابیں مشہور کتابیں آپ کی ہیں اور ہمارے پاس اردو ترجمہ یا اردو تحلیل کی صورت میں موجود ہیں ان میں سے ایک کتاب احسن مقال ہے جو شیخ عباس قومی کی کتاب کا ترجمہ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو انہوں نے زیادہ تر اہل بیت اتار علیہ السلام کی واقعات کو بیان کی اور ان واقعات کے ذریعے سے اہل بیت کی کردار کی عظمت کو بیان کر گیا ہے دوسرا جو ہمارے پاس راستہ ہے ان کی عظمت ان کو عظمت کرنے کا وہ ان کے اخوال یہ حقی معنی ہے ان کے اخوال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے ذریعے سے کردار کی عظمت کو ہم حاصل کریں غیر ہے کہ انہوں نے جتنا بھی کردار کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں اس سے پہلے کہ ہم واقعی کربرا کے دو عظمت شان کردار مولا عبدالعباس اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے بارے میں اس بنیادی نکتر کو پہلی حل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کردار احرمت 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 سے ہمارا واقعہ جڑے گا چند آلکات اس سلسلیں امراض کریں گے اور اس کے بعد اس ماحرمت کے اوپر ایک بار پھر دروت بھیجے گا پہلے ہم اللہ اللہ ہم اور آپ پقیباً سب اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا موتفد ہونا یہ ایک اچھائی ہے لیکن اصل اس وقت ہے جب آپ اس کے اوپر عمل کرنا شکلیں آپ معتقد ہیں کہ قرآن کریم اچھی کتاب ہے لیکن اگر آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ اعتقاد اچھا ہے لیکن اصل وہ نہیں ہے کہ صرف لوگ معتقد ہو جائیں اور معاملہ ختم ہو جائیں خدا نمطال کا وجود تمام کمالات کا علل اطلاق ایک مجموعہ ہے کمال مطلق ہے صرف کوئی خدا کا معتقد ہو یہ کافی نہیں ہے اس راستے پر چلنا ضروری ہے کیونکہ خدا نمطال میں بیس نہیں کیا قرآن کریم کا اعتقاد اچھا ہے لیکن اعتقاد کافی نہیں ہے اسی طریقہ سے اہل بیت اتھار کی کردار پر اعتقاد انتہائی ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے عمل ضرورت ہے اس کے اوپر چلنا ضروری ہے تو ہمارے سامنے ایک مرحلہ وہ تھا کہ لوگ کردار کی معتقد نہ ہو ناؤزب اللہ تعالیٰ بہمدللہ ہم معتقد ہیں ہم نسلوں سے ان نسلوں میں زندگی گزار رہے ہیں جو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی کردار میں معتقد ہیں اب ہم اور آپ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں مقابلہ اعتقاد کے نہیں ہے دنیا میں مقابلہ ایفیشنسی کے اوپر ہے آپ کے ملک میں کتنی پی ایج ڈیز ہیں کتنی یونسٹیز ہیں کتنے پی ایج ڈیز ہیں اور کتنے انڈورمنٹس ہیں اب مقابلہ اس کے اوپر نہیں ہے اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں ظاہری طور پر میرے خان میں امریکن گنسٹیز کی تعداد بے تہاکشہ ہے دوسرے ملکوں کو مخافہ ہے اور اس کے اندر انڈورمنٹ بھی بے تہاکشہ ہے اس کے اندر دوسرے ملکوں سے اسٹورنٹس بھی آرہے ہیں لیکن اس وقت دنیا کے سامنے ایک عجیب حقیقت آرہی ہے وہ یہ کہ امریکن گنسٹیز میں انویشن نہیں ہے انویشن نہیں ہے تو مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ کی پی ایش ڈیز کتنے ہیں مشکل یہ ہے کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں ہوا ہے اب آپ اور میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں اسلامباد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا لیکن مصرح پوری حکومت کی بیروٹریسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں لاکھوں ڈگریہ ہیں لیکن پوچھن یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کتنے قابل ہیں پوچھن یہ کہ اس سسٹم کی قابلیت کتنی ہے اس کا ریزرٹ کیا نکل رہا ہے اگر ریزرٹ اچھا نکل رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا سر ہوگا کہ پیچھے پی ایج ڈیز بیٹھیں یا مانسٹرز بیٹھیں یا گریڈویٹس بیٹھیں ہمیں سسٹم چاہیے ہمیں اپنے کام کروانے تو آپ اب دنیا کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اعتقاد کی نمک ختم ہوتی چھڑی جا رہے گی اب دنیا کے اندر جنگ اس وقت کم از کم ظاہری طور پر ہے پوچھے کہ آپ کارامت نظام دیجئے لوگ اس کارامت نظام کو قابل کریں گے حتماً قابل کرنا پڑے گا چاہے آپ کے پاس مشین کسی بھی زبان میں برانڈ کی رکھی بھی ہو اس سے کوئی ساروکار نہیں ہے چائنیز برانڈ بھی چل دائے گا اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ چلنے کے قابل ہے ثابت کر دے ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں اگر میں اور آپ مسرن اہل بیت احطار علیہ السلام کو پہلان پہنچانا چاہتے ہیں صرف اعتقاد سے پہنچا دیں گے یہ نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے اس پر عمل کر کے اس کی افیشنسی کو اس کی قرآمد ہونے کو ثابت کرنا پڑے گا اگر میں اور آپ عمل کر گئے ثابت کر گئے لوگوں کے سامنے کہ یہ نظام جو اہل بیت نے دیا ہے وہ دوسروں کے نظام کے مقابلے میں زیادہ قرآمد ہے پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ میرے اور آپ کے نظام کو خود بخود قبول کر لیں گے آپ کو اور میرا معاملہ ختم ہو جائے چاہے مجھے لگتا ہے کہ دین کے اندر جو اللہ کی رسول نے اپنے تبلیغ کے طریقے سے سکھایا وہ یہی طریقہ تھا مثلا تھوڑا سا میں محوظ سے نکال رہا ہوں لیکن پھر واپس آ جائیں گے وہ یہ کہ اللہ کی رسول تشریف لائے ان کے سامنے عرب کا نظام تھا جہاں پہ کوئی سنٹرل گورنمنٹ نہیں تھی جہاں پہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی لوگ لڑ لائے تھے بڑ لائے تھے امن و امان نہیں تھا لوگ کی زندگیاں خطرے میں تھی وہ ایک نظام لے کر آئے مدینہ کے اندروں نے حکومت قائم کی آٹھ سال کی مدد میں سارے عرب ان کے موتخد ہو گئے کیوں موتخد ہو گئے تو جواب میں ہم لوگ ہم لوگ سکھایا جاتا ہے اس پرنٹس کو کہ اللہ کے رسول نے جب اپنا نظام قائم کیا تو انہوں نے چند سالوں میں لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ جب وہ تمہارے ہاں چوری ہوتی ہمارے ہاں چوری نہیں ہوتی تمہارے ہاں لوگ دوسرے سے رڑتے رہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ کی دوسری ساتھ ہم دھٹی کرتے ہیں تمہارے ہاں کوئی مظلوم کا پرسانے حال نہیں ہی ہمارے ہاں کوئی ضرور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو یہ جو اچھا سسٹم انہوں نے ایجاد کیا اس اچھے سسٹم نے لوگوں کو خود بخوا دین اسلام کی طرف اٹھائے کر لیا اگر بھی تو ہو گئے چودہ سو سال پہلے بھی اقیقت یہی تھی اور آج بھی مشکل یہی ہے کہ ہم اور آپ بات کہہ رہے ہیں اچھی بات کہ عقیدہ اچھا عقیدہ ہے لیکن جو عمل کی در ہی ہمیں دکھانا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دکھا پا رہے ہیں بس ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ معتقی بھی نہ ہوتے نہ عوض باللہ تعالی وہ مرحلہ گزر گیا لوگ معتقی دیں میں اور آپ معتقی دیں الحمدللہ اس دنیا کے اندر اہل بیت کی فکر کے معتقی دوں کی تعداد درسیوں کا روڑ ہے اب اگلہ مرحلہ ہے وہ یہ کہ آپ بکھائیے کہ آپ کے پاس نظام کیا ہے اس اعتبار سے جمہوری اسلامی کے اوپر جمعہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور الحمدللہ تیس سال میں انہوں نے کم اسلام دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی نکوئی کارامدیت ہے ورنہ اتنی افیشنٹی یہ رن کر رہا ہے اور اس کے اندر ڈیولیپمنٹ بھی ہے اور دنیا سے ٹکرا بھی رہے ہیں اور پھر بھی باقی ہیں انتہائی مضبوطی سے تو اگر کارامدیت نہ ہوتی ہے اہل بیت کی فکر میں ناؤزب اللہ تعالی تو اس کو اس طرح سے باقی نہیں رہنا چاہیے تھا اب ہمارے اوپر میں کچھ ذمہ داری ہیں ان ذمہ داری کو ہم کیسے اندامتے ہیں ہم اگر زیرو سے دیکھیں وہ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام قزم الشام کردار میرے سامنے ہے اور میں اس وقت مثلاً اس شہر کے اندر زندگی گزار رہا ہوں دو ہزار فضاں کے اندر اب مجھے کھانا سے شروع کرنا چاہیے سادہ سا کام کریں کوئی ایک صفت کوئی ایک عادت کوئی ایک کردار کا پوائنٹ اہل بیت کی حیات سے دیجئے جس پر اب تک آپ نے عمل نہیں کیا اس پر عمل کرنا چلو کرتے اگر میں اور آپ ان کے کردار کے ایک لاکھ مقات میں سے ایک پر عمل کر گئے تو کم سے کم اس ایک نقطے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شباہ دی جاتے ہوگے یہ شفاعت کا سبب ہے ہم شفاعت کا سارا میعار عقیدے کے اندر ڈونڈ رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے ہمیں شفاعت کا کچھ نہ کچھ میعار کردار کے اندر ڈونڈنا پڑے گا ورنہ حالات کچھ اور ہو سکتے ہیں یعنی ابھی ہم تصور یہ کریں کہ میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہ رہا ہوں آیا صرف زبانی کلامی رشتہ جوڑوں یا عمل سے رشتہ جوڑوں تو زبانی کلامی تو جوڑ لیا آپ نے اب عمل کی طرف لائیے جہاں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ کردار کا کوئی ایک نقطہ لے دیجئے جس پر اب تک عمل نہ کیا اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اب اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کا ایک حدب بنا لیجئے چند مثالیں میں آپ کی خدمت نارض کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابحام نہ رہے مثال کے طور پر فرض درمائیے آپ نے یہ پڑھا فرض کر لیجئے کہ آپ نے پڑھا کہ بھئی وہ ہر جمعیرات کو سکہ دیا کرتے تھے عادت بنا لیجئے ہر جمعیرات کو کم یا زیادہ سکہ دوں گا مثلا آپ نے کہیں یہ پڑھا کہ وہ جمعے کے دن مثال کے طور پر ہر جمعیرات کو خانے کے لام کو آپ فرض کیتے آپ نے یہ پڑھا کہ وہ اپنے رشداروں کا خیال لکھا کرتے تھے آپ بھی کوشش کر لیتے چونکہ گردان سے آپ کو نظر آئے اور میں نے کتاب بھی آپ کی خدمت میں اذن کر دی اور دسیوں کتاب میں ظاہرے اور موجود ہیں ان میں دیکھ لیجئے کسی ایک صفت کے اوپر جس پر اب تک عمل نہیں کیا تھا عمل کرنے کی کوشش کر لیتے اس کو آپ دو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک آپ کی ذاتی عمال اور عبادات ہیں مثال کی طور پر فرض فرمائی یہ وہ مغرب اور عشاء کی درمیان وہ فیلہ پڑھتے تھے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے وہ نماز کو اس طرح پڑھتے تھے آپ ظاہر میں ہی صحیح اس کی قوم بھی بنانا شروع کر دیجئے مثلا جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے انہوں نے چاہی ترتیب بیان کی ہوئی ہے ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے ایک آدمی امام کی خدمت میں حاضر ہوا وہ چھٹے امام امام محمد چاہم اللہ صلی اللہ 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 کافی عرصے سے آتا تھا امام کے پاس وہ ایک دن آیا امام کے پاس اور امام نے کہا کہ کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی اور امام نے فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے ہمیں جانتے ہو تمہیں دو رکعت نماز پڑھ دے نہیں آتا تو یہ کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوا اور میرا دل چاہا کہ زمین پڑھ دائے اور یہ کیوں مجھے سننا پڑھا اپنے امام سے کہ مجھے نماز نہیں آتی تو اس نے امام کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ مولا آپ مجھے معاف کر دیجئے مجھے خطہ ہوئی ہے اور مجھے یہ سکھا دیجئے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنے تو امام نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں تم دیکھو کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں جیسے میں پڑھ رہا ہوں بیسی تم پڑھنے کی کوشش کرو اس کے بعد امام ترشیف فرما ہوئے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ لی اس دو رکعت نماز کے احوال کو اس آدمی نے بیان کیا کہ امام نے جب قیام کیا تکبیر کہیں تو کیسے تکبیر کہیں جب قیام فرمایا تو کس طرح کھڑے تھے جب رکوع کیا تو کیسے تھے جب سجلے میں گئے تو کیسے تھے تو احصیل سے بیان کیا اور اس کے بعد امام کے سامنے یہ سب چیزیں بیان کی کہ میں نے اس طرح سے پایا ہے تو یہ صحیح ہے امام نے فرمایا آئے صحیح ہے اب آپ بھی یہی کر لیجئے بس انفرش کیجئے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے دل میں خضور خرشو ہونا چاہیے نماز کے اندر کم سے کم ظاہری طور پر خضور خرشو لاتنے میں جس کے اندر ہو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے ظاہر کوئی ایسا کر لیجئے کہیں سے شروع کر لیجئے جو آپ کو اور مجھے سمجھ میں آئے ابھی مولانا صاحب نے کچھ آیات کریمہ پڑھی ہیں کیونکہ ہمارے ہیں آیات کریمہ کی مفاہم واضح نہیں ہوتے اور مجھے بات مجھے لگتا ہے کہ مانا صاحب نے اچھا انتخاب کر کے آئے پڑھی تو میں اس آئے کریمہ کے چند جملہ تاکی خدمت میں آرز کرتوں گروہ بھیجے گا محمد وآلہ اس آئے کریمہ میں متقین کی صفات کو بیان کیا اور ان صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمائے کہ متقین ہو تین جو ینفقونا فی السراء یہ انفاق کرتے ہیں گلے بندوں بھی اور چھپ کر بھی گلے بندوں بھی انفاق کرتے ہیں چھپ کر بھی انفاق کرتے ہیں والکادمین الغیز یہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں خشور معروف روایت ہے کہ ایک غلام چودہ امام کی بارگاہ میں تھا اور وہ ایک موقع کے اوپر سالن کا کوئی پیالہ لے کر جا رہا تھا اور وہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرتا ہے اور امام کے اوپر سالہ سالن گر جاتا ہے امام اس کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ غلام ظاہرے درہ اہلی بیت کا غلام ہے فوراں دیکھتا ہے والکادمین والکادمین الغیس متقین وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے غصے کو ختم بھی گیا لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں امام نے فرمایا ہم نے تمہیں معاف کیا کہتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے امام نے فرمایا ہم نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاق دیتا ہے یہ اہل بیت اتھار علیہ السلام گروہ بھیلے گا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد کیونکہ شاید جگہاں کا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ لوگ دروب بہتے ہوئے آگے تو شیف دائے گا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد محمد بار دیگہ دروب پہ جگہا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد بس حسانہ محترم اب تک یہ بات کیلئے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ایک کردار ہمارے سامنے پیش کیا پوری انسانیت کے سامنے اس کردار پر لوگوں کو دعوت دی اس کردار کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کارامت بہت منظم نظم الزب کے تحت ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کی کامیابی کی تسمین اور اس کی کامیابی کی زمانت دی ہمارے اور آپ کے ساتھ کے مشکل اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد میں ہم معتقد ہیں کہ ان کا کردار آلہ ترین کردار ہے لیکن عمل میں وہ اعتقاد ریفلیکٹ نہیں ہو رہا کہ ان کا کردار آلہ ترین کردار ہے میں اس پر ایک اور چند جملہ دور کہتا چلوں میں دل میں ایک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ معتقد نہ ہو کسی کردار کے تو اسے اختیار نہیں کریں گے کبھی اختیار نہیں کریں گے آپ لوگ گاڑی خریدنے جاتے ہیں آپ کون سی گاڑی خریدتے ہیں وہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ناکارہ ہے یا وہ جس کے بارے میں آپ کو اجمعانہ که کارامت ہے ظاہر ہے کہ آپ کارامت خریدیں گے آپ کو ناکارہ چیز کیوں خریدیں گے پھر اپنے ذہن سے پوچھئے گا ہم نے اہل بیت کی ثقافت کو کیوں اختیار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معافظ ضمیر میں ابھی تک اس کے ایفیشنسی کے معتقد نہیں ہو پائیں ہم لوگ اتخاذ نہیں کر پا رہے کہ یہ نظام اچھا نظام ہے صحیح ہم زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے لیکن اگر اس بات کے واقعی معتقد ہوتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے تو اس سے مو برابر اہلنے کی کوشش نہ کرتے میں نے عرض کیا کی خدمت میں اگر آپ کے سامنے دو گاڑیوں ایک کمپنی دوسری کمپنی اور پہلی کمپنی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ خراب ہے آپ سستے میں بھی نہیں خریدیں گے تو ابھی آپ پوری طاقت اور تبنائی کے ساتھ میں عورت مغربی ثقافت کی بیچی کیوں بھاگ رہے ہیں جبکہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معتقد ہیں اہل بیت کا نظام اچھا نظام ہے یہ اعتقاد اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گہرائیوں تک نہیں پہنچ جائے اگر یہ اعتقاد گہرائی تک پہنچ جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہہے کہ میں معتقد تو ہوں لیکن انہوں نے نعوذ باللہ زندگی کے کچھ شعبوں میں نظام دیا ہے باقی شعبوں میں نظام نہیں دیا ہے اس ہر کس نہیں ہے انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے لئے رہنوائی دیا ہے مصال کے طور پر فرض رہنا ہے یہ آپ اور میں زندگی کے نئی معلوم کون کون سی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں کبھی بیماری سے بچنے کے لئے کچھ عامال انجام دے رہے ہوتے ہیں کبھی بھڑھاپے سے بچنے کے لئے کہ مثلا وہاں وقت کے اندر مجھے زورت پڑے گی تو میرے بعد یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ کر رہے ہوتے ہیں کبھی اپنے گھر بار کے لئے کبھی اپنی زندگی کے لئے اور وہی جو ظاہری اصباب اور الہل ہیں ان کے اوپر پہ تہاشا محنت کر رہے ہوتے ہیں کیوں موتقل نہیں ہو جاتے ہیں ان اصباب کی جن کی وہ موتقل ہیں میں نے ابھی آپ کے حمد میں بیش بیش میں نماز فیلہ بات اس کے رکھتے ہیں اہل بیت کے خالیمات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز موجزے کر سکتے ہیں کیوں موتقل نہیں ہیں اعتقاد بنا لیتے ہیں اور اگر آپ اور میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس کا صرف ایک مطلب ہے ابھی اعتقاد اچھانی ہوا اگر موتقل ہو جاتے ہیں تو خطان کر دیتے ہیں اور اس کی بہت ساتھ سے نشانی ہے بجے کہ چونکہ آپ موتقل ہیں کہ زہر نقصان دے رہے کہ اگر آپ مزاق میں بھی زہر نہیں چکھیں گے چونکہ آپ موتقل ہیں کہ کھانا کھانا آپ کے لئے اچھا ہے تو آپ مزاق میں بھولے سے بھی کھانا کھانا نہیں بھولیں گے ایک ہاتھ وقت تو شاید ہو جائے لیکن زیادہ دیر تک آپ بھولا نہیں سکیں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں جس کے آپ موتقل ہیں اور واقعی موتقل ہیں ان کو آپ کبھی بھی نہیں چھوٹیں گے آپ اپنے کسی بچے کو تعلیم و تربیت سے معلوم نہیں کریں گے البتہ جس کو ہم تعلیم و تربیت کہہ رہے ہیں وہ سوائے تعلیم کے نام پر کچھ چیزوں کے اس کے سوائے کچھ نہیں بچائے لیکن آپ کبھی معلوم نہیں کریں گے اب میں ذرا سا ایک اور جمدارس کروں اس موضوع سے باہر آدم وہ یہ کہ آپ چونکہ موتقل ہیں کہ اسکول کا سسٹم بچے کے لیے انٹہائی ضروری ہے تو کوئی کچھ بھی کر لے بچے کو اسکول سے محروم نہیں کرے گا تو قرآن سے کیوں محروم کیا ہے اہل ویت کی روایدات سے کیوں محروم کیا ہے کیونکہ ابھی اس کی افیشنسی کے موتقل نہیں ہوگا اسکولنگ کے سسٹم کے اتنے موتقل ہیں کہ پیٹ کارٹ کر بھی کریں گے اور قرآن کے اگر اتنے موتقل ہوتے تو ایسے ہی ہوتا پھر آپ پیٹ کارٹ کے قرآن پڑھا رہے ہوتے اسے اور قرآن پڑھانے کا مطلب میرا سبیہ نہیں ہے کہ اس کو عربی میں ناظرہ پڑھنی آ جائے قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقائق کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے اہل ویت اتحال علیہ السلام کی روایات کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر رکھتا ہے بالکل وہی کام جو آپ اور میں دنیا کے ہر دام کیلئے کرتے ہیں اور میں اس مثال کو اگر اور بڑھاتا چل رہوں تو آپ اور میں معتقد ہیں کہ اچھا ہے تو بعض اوقات لاکھوں روپیہ دے کر کسی کلب کی ممبرشپ لے لیتے ہیں تو آپ پوچھے گا اتنا ہی پیسہ خرچ کر کے دین کے نام پہ کوئی کام کیوں نہیں کر لیا تھا چونکہ آپ اس کے معتقد ہیں کہ وہ میری لئے اچھا ہے اور اس کے لیے زبان سے تو کہہ رہیں کہ اچھا ہے لیکن ابھی روح تک بات نہیں پہنچتی اس کے اوپر بہت فرمائیے گا اور اب میں کردار کی مفتقیوں میں کربالا کردار رہے کربالا کی دو بنیادی ترین کردار جو شخصیتوں سے کہیں مہورہ ہو جاتی ہیں کردار اور واقعہ میں فرق یہ ہے کہ واقعہ ایک جزئی چیز ہوتی ہے مثلا آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تو فرض فرمائیے اتوار کے دن فلا تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا لیکن اگر آپ اس واقعے سے کچھ ایسی ریفلیکشن لے سکیں کہ جس کو آپ ایک قامون بنا سکیں تو اس کو ہم کردار تعبیر کریں کربالا میں جو کچھ تھا جس کسی نے اندام دیا وہ کسی نہ کسی قامون کے لیے تھا اور کوئی نہ کوئی کردار بنا رہا تھا لہذا مثال کے طور پر حضرت علی ازدر ایک نام ہے لیکن پیچھے ایک کردار ہے اور اسی طریقے سے مولا عبو الفضل ایک نام ہے لیکن بہت عظیم الشان کردار چھوٹا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم واقعات سے گزر کر اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ کردار کیسا کردار ہے اور جب اس کردار کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہمیں اس کردار کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہو اور اگر آپ اس واقعے کے پیچھے نہیں گئے تو آپ صرف واقعے میں رہ جائیں گے آپ کردار تک نہیں پہنچیں اور کردار تک نہیں پہنچیں تو اس سے مماثلت کا کوئی ذریعہ آپ کی ذریعہ میں نہیں آئے گا میں اس کو دوبارہ ارز کروں اگر آپ نے واقعے کربلا کو صرف واقعے کی صورت میں دیکھا تو اس سے آپ کا کوئی فردی تعلق نہیں بن پائے گا کیونکہ وہ واقعہ چودہ سو سات پہلے تھا وہ واقعہ کربلا کے میدان میں تھا اب آپ اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کر سکیں گے لیکن اگر آپ نے کربلا کے واقعے کی پیچھے کردار روننا شروع کر دیئے تو وہ کردار آپ آج بھی ایجاد کر سکتے ہیں یعنی کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کردار کی پیچھے چلنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ کوشش کیجئے گا ان تمام کردار واقعات کے پیچھے جو کربلا کے نام پر میں اور آپ سن رہے ہیں ان کے پیچھے کردار کو جاننے کی کوشش کریں پھر یہ سوچیں اگر اس کردار کو میں آج زندہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اب میں اگر توجہ دے ہم ان دو کرداروں پر اور شاید کافی ہوتا ہے کہ ایک ہی لیتے کیونکہ بسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم ایک کو بھی نہیں سنباد سکتے ہیں تو ہم ہر ایک میں سے دونوں میں سے ایک ایک پوائنٹ لے دیتے ہیں لیکن ہم سمجھ میں آسکے کہ یہ کردار کس معیت کے کردار ایک بار پھر ان کی عظمت پر دروت بھیجے گا آپ نے مولا بلفت کی زیارات کے اندر ایک جملہ دیکھا ہوگا اوفا بے اہدہی کہ انہوں نے اپنے وعدے پر وفا اوفا بے اہدی اس کے اوپر کافی سوچا جا سکتا ہے کہ ان کا وعدے کا وفا کرنا کس قسم کا تھا کبھی یہ لکھا ہے انہوں نے ایسار کیا کبھی ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے کی وفا کی کبھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا یہ سب کا سب ہم کس ذاویے میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا بیج میں جسے کہتے ہیں دو جملہ مہتارزہ اگر آپ کسی قوم کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی development کیسی ہے تو چند issues کو بہت سادے issues کے ذریعے سے یہ دیکھا جا سکتا ہے اس قوم کی development کیا ہے میں theoretical میں نہیں جا رہا ہوں بہت practical چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں مثلا دیکھیں گا یہ لوگ جب بیٹھ کر ایک دوسرے سے discussion کرتے ہیں تو کن topics بھی discussion کرتے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی development کتنی ہوئی ہے ان کے اندر حساسیت کن موضوعات پر ہے اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی development کتنی ہے اس معاشرے کے اندر جو کتابیں جو رسالے زیادہ بکرے ہیں وہ کون سے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ قوم کیا ہے اس قوم میں جن لوگوں کا شہرت کی حد میں احترام ہے وہ کون لوگ ہیں آپ کو اس قوم کی مستقبل کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے ہیں تین چار فائنچ میں نے ہم کی خدمت میں آنس کی جب بیٹھتے ہیں تو discussion کن باتوں پر کرتے ہیں اور کن باتوں پر discussion میں attract ہو جاتے ہیں سورا سا پھر میں باہر نکلتا ہوں آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ مذاکرات دیکھتے ہیں جو قطعا نون ایکیڈیمکس ہیں جو بعض اوقات انسانیت کے معمولی نیار سے بھی گرے ہوئے ہیں اور اس پہ لوگوں کی جذابیت دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جائے کہ اس قوم کا standard کیا ہوگی ہے آپ یہ دیکھیں اس قوم کی حساسیت کن چیزوں میں ہے کن چیزوں پر حساس ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قوم کا میار کتنا ہے یعنی اس قوم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت پر عمل ہوا یا نہیں ہوا اہلِ بیت کی کسی روایت پر عمل ہوا یا نہیں ہوا سروکار ہے تو وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فلا علاقے میں ایک آدمی تھا جو ایکیوز ہوا کہ اس نے قرآن کریم کی کسی صفحے کو جلا ہوا دیکھا ہے تو اس کی گردن اڑا رہا ہے اور وہ تو خود حدود آیت کی گردن اڑا رہا ہے اس کا کیا ہوگا ہے میں نے کہا رہا کہ وہ حساسیت صحیح نہیں تھی صحیح ہے حساسیت ہونے چاہیے قرآن کریم پہ اور آپ کو نہیں جلنا چاہیے اس کا ایک باہترام طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن جو قرآن کریم کی مفاہم کی دھجیاں بکھر رہی ہیں اس کا کیا ہوگا اس سے قوم کی ڈیولیپمنٹ سمجھ میں آتی ہے اس قوم میں کون چی کتابیں کون سے رسالے بکھ رہے ہیں اس کو دیل لیجئے سب پتہ چل جائے گا کہ اس کا محیار کیا ہے چلیں رسالے اور کتاب ہوئی دے گا ٹیلیویجن کے پورام رکھ لی جئے کم پورام کی ریٹنگ سچ سے زیادہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قوم کا محیار کیا ہے اور جو مثال کی طور پر میں نے ابھی آپ کے آخر میں آپ کی حتمت میں ارس کیا اس قوم میں جو لوگ مشہور ہیں ان کی کردار کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس قوم کا جو اب تک کردار رہا ہے وہ کیا ہے اور اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اسی طرح آفیسز کا کلچر آپ جا کر بہت آسانی سے کسی قوم کی ڈیولیمنٹ کو فیل کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ اس کا جو حل ہوگا وہ کیا ہوگا اچھی مثالوں کو لے لیے اچھی مثالوں پر محنت کرنا چکے ہیں میں واپس آتا ہوں کربلا کے قدام تو ہمارے سامنے زیارات کے اندر مسلسل کی جملات آ رہے ہیں انہوں نے ایسار کیا انہوں نے خربانی دی انہوں نے اپنے بعدے کی وفا کی ہمیں دیکھنا ہوگا اس میں جو اہم ترین حصہ ہے وہ کون سا ہے ہم مولاد کی شخصیت کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں تو مثال کے طور پر یوں ہی میں آپ کی جتنک میں انس کر رہا ہوں اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری حساسیتیں کہاں پر ہیں اور کون حساسیتوں سے سمجھ سکتے ہیں نیار کہاں پر ہیں وہ یہ ہے کہ مولاد تشریف لے گئے میدان کربلا کے اندر دشمنوں سے مقابلہ کیا اور وہاں پر شہید ہو گئے اس بات کو کس انداز میں دیکھا جائے گا اس بات کو کس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی آیا سارا میار امیر المؤمنین کی شخصیت ان کے شمشیر ہیں ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو امیر المؤمنین کی شمشیر کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوگا اور ان کے تقویر پرحزگاری سے ان کی عبادات سے جو انسانوں کے ساتھ ان کا انسانیت کو عظمت پہ پہنچانے والا کردار اور رویہ ہے اس میں سے کوئی خبر نہیں ہوگا میں نے ایک دفعہ اپنے ذہن میں سوچا کہ ہمیں امیر المؤمنین کی شخصیت سے کیا پتا ہے ایک جنرل پبلک میں رہنے والی آدمی کو امیر المؤمنین کی شخصیت سے کیا پتا ہے تو آپ کہیں پر بھی موقع ملے جو پاکولر بلیل سے امیر المؤمنین کے بارے میں وہ دیکھ لیے کہ کیا پتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے کلہ اجدر کو چھیرنا پتا ہے شبہ حجرت سونا جنگوں کے اندر شمشیر زنی بالاخص در خیبر کا اکھارنا اس کے بعد سے لے کر پتا نہیں کتنے سالوں تک کچھ نہیں پتا ہمیں امیر المؤمنین کی شخصیت سے بنیادی طور پر جو پتا ہے وہ چند واقعات اس کے علاوہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اور اس کی نشانی میں ارز کر دیکھئے دیتا ہوں بار بار وہ یہ کہ اگر کہیں پر بھی کوئی سروے کر لیں اور پوچھ لیں نحجو بلاغہ سے کتنا پڑھا ہے تو معاملہ خطا ہوں تقریباً مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نوے فیصد آبادی نے نحجو بلاغہ کے دس خطبے بھی زندگی میں کبھی نہیں پڑھے اور شاید نوے فیصد بھی کم کر کے کہہ رہا ہوں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ چل رہے ہیں یعنی ہم کو اس کردار کے معتقد ہیں ہم اندر نہیں پتا کہ کیا ہوا اسی طرح جب ہم مولا فضل کی کردار کو دیکھتے ہیں تو اس کو شمشیر زنی میں رہا ہو کہ ان کی شمشیر زنی کیسے تھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اردو میں مشروع معروف کتاب ہے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں اس کتاب میں لکھا تھا کہ مولا نے جب دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں سالم تھے تو اتنے دشمنوں کو شمشیر سے واصل جہنم کیا پھر جب دائیں ہاتھ خطا ہوا تو بائیں ہاتھ میں شمشیر پکڑ کر اتنے لوگوں کو شہید مار دیا اس کے بعد جب دونوں ہاتھ خطا ہو گئے تو انہوں نے اپنے دندان میں نیزے کو پکڑ کے اتنے لوگوں کو مارا ہم نے مولا فضل کی کردار کو اس میں محصول کیا یہ کردار کی عظمت ہے اگر مجھ سے کوئی کہے تو میں کہوں گا نہیں یہ بہت سادھ ہے کوئی بھی انسان شمشیر چلا سکتا ہے کوئی بھی انسان بندے مار سکتا ہے اور جس طریقے سے بیان کیا گیا اس کتاب میں وہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے لیکن اصل عظمت کہاں پر دیکھیں اصل عظمت بہت چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہے جو شاید ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں محصول کے دور پر جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے اصل عظمت یہ ہے کہ جب سیدو شہدہ نے فرمایا کہ عمر ابن سادھ سے محلت لے کر آیا ہے یہاں انہوں نے سر چھوٹا ہے یہ بڑی عظمت تھی جس جری نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو اس سے کہا جائے کہ عمر ابن سادھ جیسے لئین سے شب کی محلت مانگ کے آئے آگا عظمت یہاں پر اپنے بھائی کیلئے اطاعت کرنے کا جملہ مرفض زیارات میں ہے وہ اس موقع پر ریفلیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی جری ہوتا کوئی بہادر ہوتا کہتا مولا میں گردن کٹوا دوں گا لئین کے سامنے نہیں جاؤں گا اس کیلئے کسی اور کو بھی دیں لیکن چونکہ مولا سیدو شہدہ کا حکم آیا کہ جاؤ تو ایک لمحہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا سر جھکایا اور چلے گا میں سمجھتا ہوں یہ عظمت ہے گردار اور اسی طریقہ سے دوسرا موقع جب کمر ابن سادھ نے کہا کہ خیمیں ہٹاؤ اور مولا ابن فضل نے کہا کہ خیمیں نہیں ہٹائیں گے اور سیدو شہدہ نے فرمایا کہ ہٹاؤ اور نہ نہ ہٹائیں یہاں پر سیئی حصہ آیا عربی میں جملہ استعمال کرتے ہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں ملکہ ملکہ کہتے ہیں یعنی مہارت کو کسی کے اندر مہارت کو تو جس کے اندر مہارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا ارادہ کرے تو یہی کرے گا مثلا اگر آپ کو گاڑی چلانے کی مہارت ہے تو شاید آپ کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوگا اور آپ گھر سے نکلیں گے گاڑی چلاتے میں جہاں آپ کو پہنچنا پہنچ جائیں گے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آپ نے کیسے چلائیں اس کو مہارت کہتے ہیں بلا ارادہ جو کرے وہ مہارت ہے سرا سرا رکھ کر پھر ارز کروں ہمیں سچ کی مہارت ہے یا جھوٹ کی مہارت ہے کم سے کم معاشرتی سطح پر جھوٹ کی مہارت ہے سچ کے لیے دباؤ دے نا پکا ہے اور جھوٹ کوئی زبان سے نکل داتا ہے مہارتیں بہت اہم ہوتی ہیں کیونکہ قیامت کے دن انسان کے خبر سے اٹھنے پر جو کچھ ہونا ہے وہ مہارتوں کی بنیاد پر کس چیز کی مہارت تھی اس کے لئے مہارت سے حضوق ہوتا ہے روح کی اختربان اور اس کی طرف نہیں جاتے اگر ایک آدمی کے اندر کوئی مہارت ہے اس سے طلب کریں کہ وہ کام کریں جس کی اس کو مہارت ہے یہ امتحان نہیں ہے یہ امتحان نہیں ہے مثلا ایک آدمی کو مہارت ہے اس بات کی کہ وہ ٹریفک کی قوانی کی پابندی کرتا ہے اور آپ اس سے امتحان لیں کہ آپ ٹریفک کے قوانی کی پابندی کرتے یا نہیں کرتے یہ کوئی امتحان نہیں ہے اس سے مہارت کے مطابق کام لینا یہ امتحان نہیں ہے امتحان یہ ہے کہ اس کی مہارت کسی اور چیز میں تھی آپ نے آزمایا کہیں اور ہے محلہ اب الفضل کی مہارت دشمنوں کو زیر کرنے میں تھی اگر سید الشہدہ پہلی شب سے کہتے ہیں اب الفضل شمشیر زنی کرو اور دشمنوں کی گردنیں اڑا دو یہ امتحان نہیں تھا یہ ان کی مہارت کے مطابق تھا اب مہارت کے خلاف یہ کہا کہ عمر اپنے ساتھ سے بخت دیکھا اب امتحان تھا کہ یہ کیسے لگا آج تک کبھی یہ کام نہیں کیا اب کرنے کا حکم ہو میں سمجھتا ہوں یہاں ان کی وفا ہے کہ جو سخت ترین کام تھا وہ مولا اب الفضل کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ صبح آشور شمشیر زنی کرتے اور دشمنوں سے لڑتے مقابلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ میں جاؤں اور سیدو شوگا نے فرمایا تم نہیں جاؤ رکھ ہو گیا اور وہ اپنے آوان و انسار کو ایک کے بعد ایک شہید ہوتا دیکھتے رہے اور یہ وہ سپہ سارار ہے جس کی فکر میں یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ مرے اور میں نہ جاؤ امتحان یہ تھا کہ فرمایا آپ نہیں جائے آپ رکھے رہے یہ وہ مسائح نظر کے ساتھ بس شبہ آشور وعدے کی وفا ہوئی ملکہ کی خلاف کام کیا پوری مہارت جو اس چیز میں تھی اس کے بلکل برخلاف کام کیا صبح آشور سے لیکن عصر آشور تک جو کچھ مہارتیں تھی اس کے بلکل برخلاف کام کیا سیدو شہدہ وعدہ رہے آپ نہیں جائیں گے وہ سبر کرتے رہے کہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے اور اس کے بعد آخری میدان وہ تھا جس میں سیدو شہدہ نے ان کو مکمل آزادی دی اور مکمل آزادی کے ساتھ وہاں نے اپنا امتحان دیا اور وہ امتحان اس وقت تھا جب وہ پانی کے اندر پہنچے اور پانی کو پینے سے انکار کرتا یہ بڑا ہے بس اگر کلمت سے کہے کہ آپ مولا بلفزل کی عظم و شان شخصیت کے تین بڑے واقعات بیان کریں واقعہ کربلا کے اندر تو ان میں سے کوئی بڑا واقعہ شمشیر زنی کا نہیں ہوگا ان میں سے کوئی بڑا واقعہ دشمن کو مارنے کا نہیں ہوگا چونکہ وہ ان کی عادت اور ملکہ میں شامل تھا جو تین بڑے واقعات اگر میں نکال پاؤں گا تو میں یہ نکال پاؤں گا کہ ان سے جب یہ کہا کہ محلت مانگیں تو وہ محلت دے آئے اور ان سے کہا گیا کہ خیمیں ہٹا لیں تو انہوں نے خیمیں ہٹا لیے اور جب وہ پانی تک پہنچے انہوں نے پانی نہیں پیا فطرت انسانی یہ تھی کہ پانی پی لینا تھا دلائل تمام کے تمام یہ کہہ رہے تھے کہ پانی پی لینا تھا لیکن انہوں نے انسانی فطرت کے اس ظاہری حصول کے خلاف کام کیا اور فطرت اور کردار کو اس عظمت تک پہنچا دیا کہ اپنے سب کچھ قربان کرنے کے بعد سیدو شہدہ کے سامنے پہنچے اور اس کے بعد اگر آخر میں ایک اور جملہ انسان اس میں اضافہ کر سکے ان مسائب سے خطعہ نظر جو مولا بولفضل کے مسائب ہیں اور جو عظیم الشاہن ہیں جن کا کوئی مخابلہ نہیں ہے کوئی مخائصہ نہیں ہے آخری بات جو اگر یہ روایات صحیح ہو اور علماء کی درمیان شہرت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے سیدو شہدہ سے فرمایا کہ میرا جنازہ خیموں میں نہ دیکھو یہ بڑی وفاتکہ کہ کون بھائی یہ نہ چاہے گا کون غلام یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے آخا کے پہلوں میں دفن ہو زندگی بھر کوئی کسی کی نسرت کرے مرنے کے بعد کم سے کم اتنی خواہش تو کر سکتا ہے کہ میں اس کے ختموں میں دفن ہو جاؤں اور مولا بلفزر نے اپنی وفا اور اپنے عیسار کو اس جناتر پہنچایا کہا کہ میں دور مرنے کو تیار ہوں لیکن بے وفائی حاصل نہیں کرنا چاہا یہ غیرت تھی یہ حاشمی غیرت تھی مولا بلفزر نباس دروب بھیجے گا محمد وعالمہ یہ مولا بلفزر کی کردار کی عظمت کہہ رکھئے ہمارے ناقص بیانات میں کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اس شخصیت کو بیان کر سکیں لیکن جو چیزیں ان کمزوریوں کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں ہمیں وہ چند جملات تھے جو مولا بلفزر کی شخصیت سے سمجھ میں آتے ہیں میں ابھی بھی یہ سوچتا ہوں کرملا میں نئی معلوم کیا کچھ ہوا ہوگا جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں پہنچی ہوگا نئی معلوم اس واقعے کے اندر کیا کچھ ایسا ہوا ہوگا جو صرف ان کرداروں اور ان کی خدا کے درمیان رہا ہوگا جو کسی کو کچھ پتانا چلا ہوگا مثلا نئی معلوم کس شہید نے زخمی ہوتے وقت کون سی تکلیف اٹھائی ہوگی جس کا اس نے کبھی اظہار نہیں کیا ہوگا اور اس کے اور خدا کے درمیان رہ گیا ہوگا یہ عجیب معاملہ تھا کہ میں پھر مسائب نہیں پڑنا چاہتا ہوں لیکن پھر یہ جملہ کہنا پڑتا ہے مولا ابو الفضل کی بعض تکالیف ایسی ہیں جو ان کی اور خدا کے درمیان تھی بی بی سیدہ نے لوگوں کو بتائی یہ عجیب معاملہ تھا ہم اور آپ نہیں جان سکتے تھے اگر بی بی کے توجہ نہ دلاتی ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہوں وہ زمین پہ کیسے گئے رہے ہیں یہ بی بی نے بتایا گویا یہ معاملہ مولا ابو الفضل اور ان کے خدا کے درمیان تھا کوئی اطراف پہ نہیں تھا اس وقت حتی سید و شہدہ بھی دور تھے نہ مولا ابو الفضل نے کسی کے سامنے بیان کیا کہ جب میرے دونوں ہاتھ قطع ہوئے تو میں زمین پہ کیسے گرا بس یہ معاملہ ان کے اور خدا کے درمیان تھا انہوں نے سید و شہدہ سے بھی نہیں کہا لیکن گویا بی بی سیدہ نے چاہا کہ یہ معاملہ لوگوں کے درمیان آئے کہ میرا بیٹا قلم ہونے کے بعد زمین پہ کیسے گئے یہ حجیب معاملات سے نہیں معلوم ایسے کتنے حقائق رہے ہوں گے جو واقعے کربلا کی تہوں میں چھپ گئے ہیں اور میں اور آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ باتا ہے قرود بھیجے گا محمد والی محمد میں بابا ارز کر رہا ہوں گے مسائب پڑھنے کا ارادہ نہیں آتا کیونکہ یہ ولادتوں کی تاریخ ہیں لیکن ان کرداروں میں عجیب داستان ایسی ہے کہ آپ جتنا ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں سوائے گریہ کے کوئی نصیب نہیں ہوں کہ انسان کا دل خطبہ خود ان کی طرف جاسب ہو جاتا ہے اور شاید جو کوئی بھی سید و شہدہ کے نزدیک ہوا اس کی شخصیت میں ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ حضرت آدم سے جب توبہ کرنے کیلئے کہا اور انہیں پہنشتن کے آسامی لیے اور خدا سے کہا کہ خدا ہے اس حسین کے نام میں نہیں معلوم کیا ہے کہ میں نام لیتا ہوں اور میرے دل پر ہاں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان ناموں کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حسین سے نزدیک ہو گیا اس کے نام میں غم آئے گا اور مولا ابو الفضل سے زیادہ نزدیک کون ہو سکتا ہے اور کون بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نزدیک ہے اگر ہم نے کردار کی عظمت میدان جنگ میں مولا ابو الفضل کے کردار میں ڈھونڈی ہے تو نہیں معلوم دنیا خیمے کے اندر رہنے والی بی بیوں میں کردار کی عظمت بی بی زینب کے سوا کہاں ڈھونڈی ہو یہ عجیب کردار ہے ہم اور آپ احل بیت کی محسومیت کے معتقد ہیں اور ان کے عصمت اور ان کے درجہ امامت کے اعتقاد کے ہوتے ہوئے کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ہم ان کے کردار پر کوئی تفسرہ کریں حتیٰ بعض اوقات اس تقدس کی وجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ذرا سا اس سے ہٹ کر وقت دیکھنے کی کوشش کرے تو کردار اتنے عظیم و شان کردار نظر آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کے انسان کے کردار کہ جو انسانیت کے میہار سے کہیں آگے چلے گئے ہیں آپ بی بی زینب السلام علیہ حق کے کردار کے اندر ایسی چیزیں دیکھیں اگر میں نے مولا ابو الفضل کی واقعے میں سے کردار کے تین اہم واقعات آپ کی خدمت میں ارز کیے اب نہیں معلوم بی بی زینب السلام علیہ حق کے کردار میں سے کون کون سی جگہوں کو انسان بیان کرے وہ یا مسلسل اپنے بھائی کے ساتھ میں تمام واقعات کو ظاہر بیان کروں تو تقرار ہے کہ نکاح کے موقع پر کیا قیود تھیں اور کس طریقے سے خوضان علیہ حق کا بندبست تھا کہ بی بی زینب السلام علیہ حق ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں گی اور اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ حق کے ہر بڑے کردار کے ساتھ کوئی معصومہ کا کردار ہے جو ان کے کردار کی تقویت کا سبب بنتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ام المومنین کا کردار اور امیر المومنین کے ساتھ بی بی سیدہ کا کردار اور سیدہ الشہداء کے ساتھ بی بی زینب السلام علیہ حق تینوں ہستیوں پر درود بھیجے گا محمد وآلہ لیکن جو کچھ بی بی زینب السلام علیہ حق کردار میں بی بی کے کردار میں ظاہر ہو رہا ہے وہ عام متعدل اور معمولاً معروف جو ایک عورت کے کردار کے اندر ہے اس سے کہیں بڑھ کر انسانیت کے کردار سے بڑھ کیا ہے یعنی یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ بعض اوقات بیان کرتے ہیں بی بی سیدہ کے کردار میں تمام دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے میرے اپنے خیارے جملہ ناقص ہے ہم بعض مسائل میں کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے یعنی انہوں نے جو کچھ عیسار کیا کیا وہ صرف عورتوں کے لیے تھا کہ وہ عیسار تک پہنچیں نہیں مردوں کے لیے بھی تھا کہ عیسار کو اس جگہ تک پہنچائیں کہ اب آپ تصور فرمائیں کہ ہم جب بی بی کے کردار کو بیان کرنے لگتے ہیں کربلا کے واقعات کی روشنی میں بہت بڑی ہے کہ کوئی ماں اپنے دو جوانوں کو قربان کرے یہ بات چھوٹی رہ جاتی ہے ان کی کردار کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ماں دو جوانوں کو قربان کرے یہ بہت بڑی بات تھی لیکن ان کے کردار کی عظمت کے سامنے یہ کہ انہوں نے عونو محمد کو قربان کیا یہ بات کم رہ گئی یہ کم رہ گئی ہے اس سے زیادہ بڑی چیزیں سامنے آگئے ورنہ یہ بات کم نہیں تھی کہ کوئی ماں کسی فکر اور کسی آئیڈیالوجی کے تحت مذہب اور دین کے تحت اپنے بچوں کو قربان کر دے لیکن میں نے عرض کیا ان کے کردار میں اس سے بڑھ کر کوئی چیزیں کہاں کہاں ہم بی بی کے کردار میں ان کیا ہی عظمت پا رہے ہیں ہر طرح عظمت ہے ہر باقرے میں عظمت ہے لیکن کہاں ہے جہاں پر ہم یہ کہہیں گے یہاں پر عظمت بے مثال ہو گئی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے شاید جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ اگر ان واقعات کو جمع کروں تو ایک واقعہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی اکبر شہید ہے وہ بہت اہم جگہ ہے اب پھر میں عرض کر رہا ہوں مسائب کا ارادہ نہیں ہے لیکن میں کیا کروں مجھے واقعہ کھرولہ کے اندر سے واقعہ انکالتا ہے اور اس کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ بی بی زینب کا کردار کیسا کردار ہے حضرت علی اکبر کی شہادت بہت بڑا واقعہ یعنی اگر کوئی بس یہ دیکھے کہ سید الشہدہ نے حضرت علی اکبر کے لاشے پر کھڑے ہو کر کہا تھا وَعَلَدْ دُنْيَا بَعْدَكَلْ اَقْفَاءَ اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں یہ واقعہ عظیم الشاہبہ یعنی مجھے نہیں لگتا کسی شہید کی شہادت نے سید الشہدہ کے قلب کو اتنا متاثر کیا جتنا حضرت علی اکبر کی شہادت نے متاثر کیا دوسری طرف سے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ وہ عظیم الشاہن حسنی ہیں جنہوں نے حضرت علی اکبر کی تربیت کی ہے ان کو خود پالا ہے ان کو خود گوئے اپنے بھائی کے لیے قرمان ہونے کے لیے تیار کیا ہے بس ایک طرف سے ہمارے سامنے سید الشہدہ ہیں جن کی محبت بے تہاشا ہے علی اکبر کے لیے شبیہ رسول ہونے کے ناتے کردار اور منطق کے ناتے کہ وہ بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہے سید الشہدہ بہت زیادہ چاہتے ہیں حضرت علی اکبر کو اور ایک طرف بی بی زینب صلی اللہ علیہہ جنہوں نے خود پالا ہے ماں بن کر پالا ہے تو ان کی چاہت بھی عظیم شان چاہت ہونی چاہیے اگر جس مقاہسے کو بھی دیکھیں کہ بلافر سید الشہدہ فوج کے سال آرہے ہیں اور بی بی زینب صلی اللہ علیہہ بہرحال ایک عورت ہے تو جذبات کا زیادہ بڑا حصہ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کی طرف آتا ہے لیکن ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو بی بی زینب نے اپنے جذبات کو بھی بھائی پر قربان کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو سید الشہدہ کے اوپر غم کی کیفیت تاری ہوئی یقیناً وہ غم کی کیفیت بی بی زینب صلی اللہ علیہ پر بھی تاری ہوئی ہوئی لیکن ہمارے پاس جس طرح سے روایات موجود ہیں کہ وہ بی بی خیمے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور سید الشہدہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میری بہن خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے انہوں نے ابھی اکبر کے لاشے سے توجہ ہٹائی اور بی بی کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ جنہے سے باہر مت آئیے گا آپ نے یہ کام کیوں کیا ایک جواب یہ ہے کہ بی بی کے جذبات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ ابھی اکبر کے لاشے کی طرف پڑھنا چاہ رہے تھیں اور اس باقے پر خیمے سے باہر آ سکتی تھیں جو سید الشہدہ کے حکم کی خلاف تھا سید الشہدہ نے حکم دیا تھا مخدرات کو کہ کوئی عورت میری شہدت سے پہلے خیمے سے باہر نہیں آئے لہذا ہم یہ سوچیں کہ بی بی زینب حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر آ رہیوں نے اعوذ باللہ تعالی یہ قابل امکان نہیں ہے یہ امکان پذیر نہیں ہے صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے انہوں نے اپنے بھائی پر غم شدید دیکھا تو وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ حسین کی توجہ میری طرف آ جائے اور اکبر کے لاشے سے توجہ ہٹ جائے انہوں نے اس جذبات کے عالم میں بھی اپنے جذبات کو سید الشہدہ کیوں پر خوربان کر دیا یہ بڑی عظمت کی بات یہ بہت بڑی بات کہ کوئی اپنے جذبات کو اتنا زیادہ کنٹرول کر لے کہ اپنے جذبات کو دوسرے کے اوپر خوربان کر دا لے یہ بی بی زہن اکرام اللہ علیہ حق کا کارنامہ ایک یہ بہت بڑی عظمت کی جگہ نظر آتی ہے اور دوسری جو بہت بڑی عظمت کی جگہ نظر آتی ہے مجھے کے خیمیں جل رہے تھے اور وہ بی بی زین العابدین کو سنبھالنے کیلئے پھر دوبارہ کے مہمے گئے یہ عجیب منظر ہونا چاہیے کہ بی بی نے کس طریقے سے اس عمل کو انجام دیا ہوگا اور خدا اس کو جانتا ہے اور اسی واقعے سے ملحق وہ جو بی بی زینب ظلام اللہ علیہہ کا ایک فرمان تھا کہ انہوں نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا ہم جل جائیں یا مر جائیں یا بے پڑھتا باہر آتے بی بی زینب کا یہ جملہ میں اور آپ مسائب کے اندر مظلومیت کے ناتے دیکھتے ہیں کہ بی بی پوچھ رہی ہے کہ بیٹا ہم بے پڑھتا باہر آئیں یا جل جائیں ان میں سے کون سے کام کو کریں آپ خود تصور فرما رہے ہیں کہ بی بی زینب وہ شخصیت ہیں جن کے لیے سید الشہدہ نے فرمایا تھا کہ آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے نہیں سکھایا آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے نہیں سکھایا لہذا یہ سوچنا کہ وہ جو عالمہ سید الشہدہ کے لقب میں عالمہ ہیں انہیں نہ پتا ہو کہ کیا کرنا ہے یہ ناقابل تصور ہے بی 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 بہت اچھی طرح کہانتی ہے کہ اگر بے پردہ ہیں اور دوسری طرف جلنا ہے حکم شرعی پوچھنا مقصود نہیں ہے حکم شرعی پوچھنا مقصود نہیں ہے وہ عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ امام چار انہیں فرمایا تھا آیت اللہ جوادی عاملی نے اس موقع کے اوپر بہت خوبصورت ایک بات فرمائی انہوں نے فرمایا ہے وہ نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بے پردہ باہر آئیں یا نہ آئیں وہ کہہ رہی تھے کہ زین العابدین تم حکم دے دو ہم مر جائے ہمیں بے پردہ باہر نہیں آنا چاہتے ہیں اگر تم امام ہو تم حکم دے دو تو ہم جل کے مر جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں بردہ باہر جائے یہ دوسری گردار کی حضمت سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے آپ کو خوربان کیا اور اپنی تمام در خوربانیوں کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا اور آزان محترم جو تیسری عظمت سمجھ میں آتی ہے وہ وہ موقع ہے میں محاضرت چاہتا ہوں ملاد کے آئیان میں لیکن مجھے مسائب کی طرف توجہ دلوانی پڑ گئی میں ان واقعات کے ذریعے اس کردار تک مہتے کی کوشش کر رہا ہوں تیسرا وہ مقام ہے جب وہ خود امام زینان عابدین کو سوار کرنے کے بعد کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں اب مجھے کون سوار کرے گا آیا تنہائی کا کوئی اور مقام ممکن ہے اور یہ وہ خاتون ہیں جس کو سوار کرنے والے ہیں 18 جوان تھے اس تنہائی کے عالم میں بھی خدا کو حفاظت کی یہ خدا کے دین کی اس تنہائی کے ساتھ بھی محمد زینان عابدین کی حفاظت کی ہے اور اس تنہائی کے ساتھ بھی خافل ہے وہ سرا کی رہبری فرمائی ہے یہ بی بی کی عذبت کی داستہ ہے واقعی ہے کہ تین واقعات میں نے آپ کی خدمت میں اور اس کی یہ زندگی پوری کی پوری عظمت ہے یہ واقعہ پورا کا پورا عظمت ہے انسانیت کا ایک میراج ہے اور شاید ہم جیسے ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے واقعات میں سے چند کا انتخاب کریں لیکن اپنی آسانی کی خاطر کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور اگر ہمیں لوگوں کے سامنے ان کے کردار کو بیان کرنا ہے تو کسی چند واقعے کے ذریعے سے بیان کرنا ہے ورنہ ان تین کا انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی میں اتنی عظمت نہیں ہے سب میں عظمت ہے لیکن ہماری محدود آقل ان تین واقعات کو زیادہ عظیم الشان دیکھ پا رہی ہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے حضور ان کی عظمت کا اطراف کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ان کی صیرت پر چلنا نصیب فرمائے روح پہ لے گا محمد و آلِ محمد اللہ علیہ وآلِ محمد اور ازان محترم آخر میں پھر اس نقطے کی یادہ بلی ہے کہ اچھائی کا اعتقاد اچھا ہے لیکن کافی نہیں ہے اچھائی پر عمل وہ ہے جو ہم سے مطلب ہوگا بس میں اور آپ معتقد ہیں اس سے بڑھ کر ان کی صیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی ایک نقطے کا جو آپ نے ان کی صیرت میں سے پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور میں نے اور آپ نے اب تک عمل نہ کیا ہو اس ایک نقطے کا انتخاب کرنے اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر بھرکور محنت کرتے ہوئے اس اصول اور ضابطے کی تحت چلنے کی انشاءاللہ کوشش کرنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ تو جوازسہ محمد وعالی محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرمائے اے پاک پروردگار تو جوازسہ محمد وعالی محمد کا ان کی نورانیت سے تلوک و منور فرمائے